4G سکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے ساتھوی جماعت اردو بال بھارتی نظم نمبر ساتھ گیت آج کی اس ویڈیو کو شروع سے اختتام تک مکمل دیکھیں کیونکہ گیت کی اختتام پر ہی یہاں پر سبق کے سوال جواب بھی آپ کو حل کروائے گئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نظم نمبر ساتھ گیت آرزو لکھنوی پہلی بار آپ نے بہت سی فلموں کے گیت سنے ہیں آپ انہیں گاتے بھی ہیں گیت شائری کی ایسی خسم ہے جسے گایا جاتا ہے اردو شائری پر زیادہ تر فارسی شائری کے اثرات پائے جاتے ہیں مگر گیت خالص ہندوستانی مزاج کی شائری ہے گیتوں میں ہندی الفاظ بھی خوب شامل ہوتے ہیں زیل کا گیت اسی طرز کا ہے گیت کو موسخی کی دھن پر بھی گایا جاتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں جان پہچان آرزو لکھنوی سولہ فروری 1833 کو لکھنو میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید انور حسین تھا ان کے والد بھی شائر تھے آرزو بہت کم عمری میں شیر کہنے لگے تھے اردو شائری میں وہ جلال لکھنوی کے شاگر تھے فغانِ آرزو جانِ آرزو اور سریلی باسری ان کی شائری کے مجموعے ہیں سریلی باسری میں عربی فارسی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں آرزو لکھنوی نے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے ہیں یہ ہم نے ابھی شائر کا تعارف دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی کون کون سی عدبی تصانیف ہے اور انہوں نے بہت ساری فلموں کے لیے بھی گیت لکھے ہیں چلیے آپ سنتے ہیں ہم گیت کس نے یہ سب ساز سجایا کس نے یہ سب ساز سجایا کس نے یہ سب کھیل رچایا کومل کومل پیارے پودے دھان پان متوارے پودے کس نے ان کے اوپر چھڑ کی رنگ روپ کی مایا اپنے آپ سب ہی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا کس نے یہ سب ساز سجایا کس نے یہ سب کھیل رچایا اندھی آرے میں سوتے تھے یہ بے کل بے خود ہوتے تھے یہ نیند پری کے ان ماتوں کو نیند سے آن جگایا اپنے آپ سب ہی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا کس نے یہ سب ساز سجایا کس نے یہ سب کھیل رچایا ہرا بھرا گلزار کھلا ہے سر سوکا بازار لگا ہے دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے آنکھوں نور سمایا اپنے آپ سب ہی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا کس نے یہ سب ساز سجایا کس نے یہ سب کھیل رچایا اپنے آپ سب ہی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا کس نے یہ سب ساز سجایا کس نے یہ سب کھیل رچایا خلاصہ ایک کلام اس گیت میں شاعر سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کھیل کو شروع سے کس نے کیا یعنی اس کو شروع کس نے کیا ہمارے اطراف رنگ بی رنگ پھول پتے پیڑ پودے پھیلے ہوئے ہیں ان کو رنگ روپ کی دولت کس نے عطا کی ماحول میں نظر آنے والی تمام چیزیں وجود میں آنے سے پہلے عدم میں سو رہی تھی کہ انہیں کسی نے جگہ دیا جس نے ہمیں آنکھوں کی روشنی دی اور دنیا کے باغ کے سارے رنگ ہمیں دکھائے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے جس نے یہ سب کاروبار پھیلایا ہے آخر دنیا اور کائنات کو بنا کر وہ کہاں چھپ گیا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے معنی و اشارات ساز سجانا سروسامان تیار کرنا کھیل رچانا مراد دنیا آباد کرنا اپنا آپ چھپایا اپنے وجود کو چھپایا مایا دھوکہ وہم دولت نین پری کے ماتے گہری نین سونے والے آئیے اب نظم کی تشریح دیکھتے ہیں کس نے یہ سب ساز سجایا کس نے یہ سب کھیل رچایا اپنے آپ سب ہی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا اس بند میں یہ چار مصروں کا ایک بند ہے اس میں شاید کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل رچانے والا کون ہے اور کون اس دنیا کو آباد کر کے چھپ گیا ہے کومل کومل پیارے پودے دھان پان متوارے پودے کس نے ان کے اوپر چھڑ کی رنگ روپ کی مایا اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اردو کی نظم ہوتے ہوئے بھی اس میں ہندی کے الفاظ شامل ہیں جیسے کومل یہ ہندی کا لفظ ہے کومل یعنی کہ بلکل جسے ہم کولے کہیں گے یا تازے نئے نکلے ہوئے پتے اور دھان پان متوارے پودے دھان اور پان متوارے یہ سب مطلب درختوں کے آزا کے نام ہیں پان سے مراد یہاں پتہ اور متوارے اس کے یہ بھی ہندی کا لفظ ہے اور ان کے اوپر چھڑ کی رنگ روپ کی مایا یہ بھی ہندی کا لفظ ہے رنگ روپ اور مایا یعنی کہ ان کو کس نے اتنا خوش رنگ روپ اور جسامت وغیرہ عطا کی ہے اور ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے اندھیارے میں سوتے تھے یہ بے کل بے خود ہوتے تھے یہ نین پری کے ان ماتوں کو نین سے آن جگایا یعنی کہ یہ تمام جو پیڑ پودے پھول جو نظر آ رہے ہیں یہ سب اندھیارے میں سوئے ہوئے تھے مراد یہ کہ زمین سے اوپر نہیں آئے تھے کس نے ان کو چھیڑا اور کس نے ان کو نین سے جگایا یعنی کہ وہ اوپر آ گئے ہرہ بھرہ گلزار کھلا ہے سرسوں کا بازار لگا ہے دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے آنکھوں نور سمایا یعنی کہ درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں لیکن سرسوں کا بازار یعنی سرسوں کے پیلے پیلے پھول ہرے ہرے کھیتوں میں نظر آتے ہیں اور دیکھ کے ان کو دل بہت خوش ہوتا ہے آنکھوں نور سمایا یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کو تھنڈک مل رہی ہے ان ہریالی کو دیکھتے ہوئے اس میں زیادہ تر ہریالی کے بارے میں درختوں کے بارے میں ہی نظم میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہریالی یہ سرسبز و شادہ علاقے دیکھتے ہیں تو دل کو آنکھوں کو تھنڈک لگتی ہے اور انہیں بنانے والا یہ سب بنا کر چھپا ہوا ہے آئیے اب ہم حل کرتے ہیں اس سبق کے سوال و جواب اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں نظم نمبر ساتھ گیت آرزو لکنوی ایک جملے میں جواب لکھئے فلمی گیت لکھنے والے دو مشہور شائروں کے نام لکھئے جواب ساہر لدھیانوی اور شاکیل بدائیونی فلمی گیت لکھنے والے دو شائر ہیں سوال نمبر دو ہے سوریلی بانسری کی شائری کی خاص بات کیا ہے جواب سوریلی بانسری کی شائری میں عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں سوال نمبر تین شائر نے اس گیت میں جو سوال کیے ہیں ان کے جواب میں کس کی طرف اشارہ ملتا ہے جواب خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سوال نمبر چار اندھیارے میں کون سو رہے تھے جواب پھول پتے پیڑ پودے اندھیارے میں سو رہے تھے سوال نمبر پانچ دیکھنے والے کا من کیا دیکھ کر خوش ہوتا ہے جواب ہرے بھرے گلزار اور سرسوں کا بازار دیکھ کر دیکھنے والے کا من خوش ہوتا ہے سوال نمبر چھے ہے یہ گیت خدا کی تعریف میں ہے ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں ایسی نظم جس میں خدا کی تعریف کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں یہ گیت بھی حمد ہے سوال نمبر اگلا ہے مفاصل جواب لکھئے پہلی بار میں گیت کے بارے میں کیا معلومات دی گئی ہے جواب گیت شاعری کی ایسی خصم ہے جسے گایا جاتا ہے اردو شاعری یا زیادہ تر فارسی شاعری کے اثرات اس میں پائے جاتے ہیں مگر گیت خالص ہندوستانی مزاج کی شاعری ہے گیتوں میں ہندی الفاظ بھی خوب شامل ہوتے ہیں گیت کو موسقی کی دھن پر گایا جاتا ہے درجہ زیل بند کا مطلب لکھئے ہرہ بھرہ گلزار کھلا ہے سرسو کا بازار لگا ہے دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے آنکھوں نور سمایا اپنے آپ سب ہی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا تشریح دیکھیں گے ہم اس کا یا مطلب شاعر کہتا ہے کہ ہرے بھرے سرسفد و شادہ باغت اپنی بہار دکھا رہے ہیں کیتوں میں سرسو پھولی ہوئی ہے یہ خوبصورت مناظر دیکھ کر دل مسرد سے انبسات سے جھور مٹتا ہے آنکھوں میں ایک نور سا سماتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نے باغ کے رنگ روپ دکھائے جس نے آنکھوں کو روشنی بخشی وہ ہستی آنکھوں سے اوجل ہے جس نے یہ سب کاروبار پھیلایا نہ جانے کہاں چھپ گیا ہے وہ خود نظر میں نہیں آتا مگر اس کا حسن و جمال اس کی کارگری میں جھلکتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں گیت میں رنگ روپ ایک ایسی ترکیب دی گئی ہے زیل میں دیئے ہوئے لفظوں کو جوڑ کر صحیح ترقیب بنائیے الفاظ کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ آنے والا لفظ لکھنا ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم محنت مشخت دور دوب مار دھار ہسی مزاق شورو غل کامکاچ کھیل کور دکھ درد یعنی کہ یہ الفاظ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں